اسلام علیکم جی میرا نام سویہل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ڈمید سویہل افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج ہم جس ٹوپک کے اوپر ڈسکس کریں گے وہ ہوگا آؤٹلائن میکنگ یہ ہمارا چوتھا سٹپ ہے ان انگلیش ایسے اس کے اوپر ہماری دو سے تین ویڈیوز ہوں گی زیادہ بھی ہو سکتی ہیں انگلیش ایسے رائٹنگ تو سٹر کرتے ہیں جی سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کرنا کیا ہے ہم نے جب آپ نے انگلیش ایسے لکھنا ہوتا ہے تو اس کے اندر منشن ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے ایک ڈرافٹ آہ آؤٹلائن یا آپ نے ایک آؤٹلائن کو ڈراغ کرنے تو بیسکلی آؤٹلائن ہے کیا اگر question mind میں آئے تو آؤٹلائن کیا ہوتی ہے آؤٹلائن مطلب کہ ایک کوشش کر رہے ہوتے ہیں اگر اس کے آپ word کو ہی توڑے نا تو آپ دیکھنے کہ ایک ہے آؤٹ اور دوسرے ہے لائن مطلب کہ آپ نے ایک جو ایسے لکھنا ہے نا اس کے باہر ایک لائن بنانی ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کا ایسے ہونا چاہیے ایک ایک آپ نے لائن ڈرا کرنی ہے جو کہ آپ کی آؤٹلائن ہے جس سے کہ آپ boundary line کہتے ہیں آپ اس boundary line کے اندر اندر ہے کہ آپ نے overall اپنا جو ایسے ہے اس کو آپ نے complete کرنا ہے یہ بیسکلی اگر اس کو میں وہ جس طرح ہم نے پہلے topic segmentation کی بات کی تھی نا کہ آپ نے اس کو توڑنے کی بات کی تھی تو اگر for example اس کو ہم just topic کو توڑ لیں اس کو تھوڑا سا understand کر لیں تو اس سے آپ کو idea ہو جائے گا کہ آؤٹلائن ہوتی کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو outline it is a road map of your essay میں already بھی اپنی جو پچھلی ویڈیوز ہیں اس کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی میں example دیتا ہوں ایک سفر سے کہ اگر آپ نے کسی سفر کے اوپر جانا ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کون کون سے resources available ہیں آپ نے کس چیز کے ذریعے جانا ہے ٹھیک ہے وہ ساری جو اپنی ایک formalities ہیں وہ آپ اپنی complete کر کے پھر آپ سوچتے ہیں کہ ہاں جی یہ جو میرا سفر ہے نا یہ میں motorway کے through کروں گا یا میں gt road سے کروں گا یا میں train سے کروں گا یا میں buy air کروں گا ٹھیک ہے تو basically جو outline ہے it is the road map of your essay کہ آپ اپنے essay کو کس طرح لے کے چلو گے ٹھیک ہے next اگر چلیں تو outline controls your essay مطلب کہ آپ کا جو essay ہوتا ہے وہ basically ایک ماتحت ہوتا ہے to your outline کہ آپ نے outline کے اندر جو کچھ mention کر دی ہے no you do not have any right کہ آپ اپنے اس وہ جو write وہ جو ایک outline آپ نے draw کیا اس سے آپ اپنے آپ کو chain کریں آپ نے اپنے آپ کو کچھ بھی مطلب کہ آپ اپنے کوئی اگر نئے آپ کو ideas آ رہے ہیں رستے میں جب آپ لکھ رہے ہیں تو آپ ان کو inculcate نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جو آپ نے وہاں پر لکھ دی ہے ہاں اگر for example وہاں پر کوئی اس طرح کی جگہ available ہے جہاں پر آپ اس کو mold کر سکتے ہیں so you can mold that لیکن اب آپ یہاں پر outline کے علاوہ کوئی نئے point اپنے essay کے اندر نہیں لکھ سکتے ہیں so outline کیا کرتی ہے وہ basically آپ کا جو essay ہوتا ہے اس کو control کرتی ہے it is also the plan of your essay مطلب کہ آپ اپنے essay کو plan کر رہے ہو کہ میں نے سب سے پہلے thesis statement لکھنا ہے introduction لکھنا ہے پھر اس کے بعد میں نے understanding the topic ہے جو بھی topic about ہے وہ لکھنا ہوگا پھر میرے یہ header ہوں گے میں نے سب سے پہلے کازز لکھنا ہے کازز کے اندر جو پہلی کازز ہے یہ لکھنا ہے پھر دوسری لکھنا ہے پھر تیسری لکھنا ہے پھر اس کے بعد میں نے impact لکھنا ہوں گے اس کی تین کازز impact لکھوں گا پھر میں solution لکھوں گا تین add and conclusion کروں گا basically کیا ہے یہ آپ کے ایک essay کا پورا plan ہے structure ہے so develop your outline through brainstorming or mind mapping it is the plan that you must have to show your examiner that you have a plan of your essay مطلب کہ یہ اس طرح کا plan ہے جو کہ آپ نے اپنے examiner کو بتانا ہوتا ہے کہ yes i have a plan تو یہ ہے جی ایک basically outline تو develop your یہ میں outline تھی basically outline کو make کس طرح کرتے ہیں basically what is your outline of essay next جو ہوگا وہ ہم انشاءاللہ تالہ دیکھیں گے کہ ڈوز کے ہیں اور ڈانٹس کے ہیں of your outline تو with these words thank you اللہ حافظ